اکھارا پریشت کے ادھیکش مہت نریند گری کی سندگت حالت میں موت کے معاملے میں کل رات پولیس نے ان کے ششی آنند گری کو گرفتار کر لیا ہے پولیس حراست میں لیے جانے کے پہلے آنند گری میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ اس بات میں انہیں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے گروہ مہت نریند گری کی ہتیا کی گئی ہے اس میں کون لوگ سامل ہیں اس بات کا کھلاسہ ہونا چاہیے کئی لوگ ایسے ہیں جن پر انہیں شک ہے اور سچائی سامنے آنی چاہیے میں اگر دوشی پایا گیا ہوں تو مجھے بھی سجا ملی چاہیے بتا دے کہ ان کا شہو اللہ پورستد باغبندی مٹ استد ان کے آواز میں پنکھے پلٹکا ملا پولیس کو سوشنا ملتے ہی مٹ کو سیز کر دیا گیا ہے وہاں سے ایک سوسائیڈ نوٹ برامت ہوا ہے جس میں انہوں نے اپنے ششی آنند گری پر پریشان کرنے کا آروپ لگایا ہے سوسائیڈ نوٹ ملنے کے بعد پولیس نے آنند گری کو ہراست میں لے لیا تھا اس کے بعد دیر رات انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ آنند گری بے حض شوکین مزاج کے سنت ہیں لوگ انہیں چھوٹے مہاراج بھی کہتے ہیں ان کا رہن سہن چنتوں سے ایک دم الگ ہے وہ مہنگی گاڑیوں میں گھومنے کے شوکین ہیں ان کے آس پاس پہلے ہونڈا سٹی اور بولٹ بھی ہوا کرتی تھی جب پریاغ راج میں مارک ملا چلتا تھا تو وہ بولٹ کی سواری کرتے تھے اس کے علاوہ کئی بار وہ لگزری گاڑیوں میں گھومتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں انہیں سب چیزوں کی وجہ سے ان کی مٹ میں دوسرے ششوں سے الگ اہمیت رہی ہے وہیں ان کے ہاتھ میں آپ کو ایپل جیسے مہنگے فون بھی دیکھنے کو مل جائیں گے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مہنگے فون بھی آنند گری کچھ ہی مہینوں میں بدل دیا کرتے تھے اب بات کپڑوں کی ہے تو ویسے تو وہ ہمیشہ بھگوا کپڑے ہی پہنتے تھے لیکن ان کے قریبوں کے مطابق بھا بھی سادھارن کپڑے نہیں ان کی قیمت بھی ہزاروں روپے میٹر رہتی تھی پریاغ راج میں آنند گری کا کافی رسوک ہے جب بھی کوئی منتری ویدھائک سانسد یا بڑا آدمی سنگم کنارے لیٹے حنوان جی کے درشن کرنے آتا تو آنند گری کے ساتھ اس کی فوٹوز ضرور ہوتی کئی بار وہ بڑی ہستیوں کی ڈیمانڈ پر ویشیز پوجا پارک مندر میں کروایا کرتے تھے